بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک سپیشل وی لاغ کے ساتھ اور اس وی لاغ میں ہم بات کریں گے جناب سوہیل احمد صاحب اور جناب آفتاب اقبال صاحب کے کھڑاک پر جی ہاں دونوں نے بڑے تگڑے قسم کے جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف وی لاغز اور پاڈکاسٹ کیے ہماری نظر سے سوہیل احمد صاحب کا پاڈکاسٹ بھی گزرا جس میں انہوں نے برپور تابر توڑ قسم کا کرٹیسزم آفتاب اقبال صاحب پر کیا اور ہم نے پھر آفتاب اقبال صاحب کا وی لاغ دیکھا جس میں انہوں نے برپور جواب دیا سوہیل احمد صاحب کو تو ویسے تو ہمارا اس پر بات کرنا اس لیے نہیں بنتا کہ دونوں بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ملک کے نامی گرامی ایک رائٹر کریٹر ڈائریکٹر اور پتہ نہیں کیا کچھ ہیں آفتاب اقبال صاحب اور دوسری طرف ایک بہت بڑے ایکٹر اور کومیڈین ہے تو ہمارا بات کرنا اس پر بنتا نہیں لیکن کیونکہ دونوں پولٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں انفوٹینمنٹ وہ کہتے ہیں دونوں کا پروگرام جو ہے وہ پولٹیکس کی اوپر گہری نظر رکھتا ہے گہرا مشاہدہ رکھتا ہے اور گہری تنقید تعریف اور انیلیسز دیتا ہے اور وہ اس کو انفوٹینمنٹ کہتے ہیں تو کیونکہ وہ پولٹیکس کی دنیا میں ہیں اور سوہیل صاحب نے بھی اپنا جو پوڈکاس کیا اس میں سری لنکا عمران خان کا بیان زرداری صاحب کے بارے میں بات کی اور آفتاب اقبال صاحب تو روزی پولٹیکس پہ بات کرتے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ اگر وہ انفوٹینمنٹ اور پولٹیکس پہ بات کرتے ہیں تو چھوٹے موٹے پولٹیکل انیلیسٹ ہم بھی ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پر بات کی جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کہ آپ نے ان دونوں کا انیلیسز تو سن لیا ہے دونوں دوستوں کا جو میرے سینئر ہیں میرے لیے بہت ہی احترام کی جگہ پر ہیں تو آپ کو ایک تھرڈ پوائنٹ ویو بھی اس پر ملنا چاہیے اور کیونکہ اس لیے نہیں کہ ان دونوں کے بارے میں یہ بات ہے یہ آرٹ اور کرافٹ کے بارے میں بات ہے تو چھوٹا موٹا کوئی ہمیں بھی انٹرسٹ ہے اس میں تو میں نے کہا اس پر بات کی جائے ویسے تو اس پر بات کرنا نقصان دے ہی ہوگا میرے لیے کیونکہ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی میں نے غلط کہہ دیا ہے تنقید کر دی تو اس کے ساتھ ریلیشنشپ خراب ہوں گے دونوں سے بڑا احترام کا رشتہ ہے لیکن قابل دے جمعان و نت میں ماں اسی پہلے قدی کےڑا کوئی خیال کیتا ہے جو رہون کرنا ہے یہ جو وی لاغ ہے یہ ہم اپنے پنجابی چینل سے اپلوڈ کریں گے ہوگا یہ اردو میں لیکن کہیں کہیں کیونکہ دونوں دوست جو ہیں سخت قسم کے پنجابی ہیں اور میں بھی سخت قسم کے پنجابی ہوں میں پنجابی بولنے کی میں بات کر رہا ہوں باقی کوئی ریسزم کے حساب سے نہیں کہہ رہا تو پنجابی کی امیزش اس میں ہوگی اچھا جی بات یہ ہے کہ دونوں دوستوں کے آپ نے بھی دیکھے ہم نے بھی دیکھے اور سحیل صاحب کا جب ہم نے دیکھا تو ہمیں نظر آیا کہ جو ان کو سب سے بڑا آفتاب اقبال صاحب کی اوپر گلا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بہت مغرور ہیں وہ لوگوں کو حقیر جانتے ہیں اور چند لوگوں کو سامنے بٹھا کر تو وہ تجزیہ کرتے ہیں اور لوگوں کی رینکنگ کر دیتے ہیں یہ اچھا ہے یا برا ہے تو وہ کون ہوتے ہیں ان کو ہمارا کام نہیں آتا وہ ایک رائٹر ہیں یا جو بھی وہ اپنا کام کرتے ہیں تو ان کو جو جو مین چیز نظر آئی نا وہ یہ آئی کہ وہ اپنے آپ کو اکلے کل سمجھتے ہیں اور ان کے ایٹیچوٹ پرابلمز ہیں اچھا دوسری طرف آفتاب اقبال صاحب کی بھی باتیں سنی انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کو آپ چھوٹے لڑکے اور کہتے ہیں اور ذرا سا محافظہ 35 35 لاکھ روپے ان کی فی ہے اور میں ایسا نہیں کہتا اور میں یہ کام کرتا دونوں نے بھرپور باتیں کی ایک دوسرے کے ساتھ اور انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ایک فنکار ہیں کومیڈین ہیں لیکن آپ ایک ایکٹر ہیں لیکن آپ ایک سٹینڈ اپ کومیڈین نہیں ہیں تو وہ ساری باتیں انہوں نے کی میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میں بالکل بات نہیں کرتا لیکن کیونکہ دونوں انفوٹینمنٹ دونوں پولٹکس پر انیلیسز کرتے ہیں تو مجھے لگا اس پر بات کرنی چاہیے تو سب سے پہلے میں دونوں دوستوں کے کوئی دو دو تین تین پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو دونوں کا جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے لیے دونوں کا ہے دونوں بڑے فنکار ہیں دونوں بڑی ہستیاں ہیں اور نہ صرف انٹرٹینمنٹ اب تو پولٹکس کے اوپر بھی کیونکہ روز ہی یہ دونوں اپنے اپنے پروگرامز بے تجزیہ کرتے ہیں تو پولٹکس کے اوپر بھی ان کا گہرا فوٹپرنٹ ہے جس وجہ سے ہم ان پر بات کر رہے ہیں تو دونوں کی تین تین چیزیں دو دو تین تین چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر آخر پر اپنا تجزیہ دوں گا اور آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ آپ اسے کیسے سمجھتے ہیں اچھا جی اگر آفتاب اکبال صاحب سے بات شروع کریں تو آفتاب اکبال صاحب کا جو ایک کنٹریبیوشن ہے نا جو میں یہ کہتا ہوں کہ شاید آج وہ ریکنائز نہیں ہے بٹ وہ ریکنائز ہوگا in times to come in decades to come اگلی جو آنے والی نسلیں ہیں شاید وہ یاد کریں کہ یار ایک آفتاب اکبال ہوتا تھا جس نے فنکار کو empower کیا تھا independent کیا تھا اب آپ کہیں گے empower independent ایسے jargons آپ ہمیشہ ہی سنتے ہیں میں آپ کو بتا کسی بھی ملک میں دنیا کے theater سب سے جو ہے نا کسی بھی society کے اندر theater سب سے زیادہ prestigious level سمجھا جاتا ہے acting میں ان سارے کاموں کے اندر میں cinema tv یہ سب سے اوپر theater کو عزت دیتے ہیں اب آپ کہیں گے آپ کو کیسے پتا جو میری university ہے اس کا جو art and craft کا جو department ہے میں جس میں theater ہے آپرا کا department ہے دوسری ساری چیزیں وہ امریکہ کے چند بڑے colleges اور departments میں سے ایک ہے بہت بڑے بڑے وہاں پر اس نے نام پیدا کیا ہے امریکہ کے اندر تو میرا اور وہ department بلکل قریب قریب تھے وہاں پر performing arts different پوری دنیا سے آتے تھے چائنا کیا تو جپان کیا تو یورپ کیا تو فرانس کیا تو ہر جگہ سے لوگ آتے تھے وہاں perform کرنے کے لیے ہر روز ہی کوئی نا کوئی کبھی کوئی آپرا کا concert ہو رہا تھا کبھی کوئی وہاں پر ballet ہو رہا تھا تو کبھی کچھ ہو رہا ہے تو کبھی کچھ ہو رہا ہے تو اس لیے مجھے بھی موقع ملتا تھا بینگا faculty member جانے وہاں professors جو تھے ان کے ساتھ بات چیت کرنا ہے تو مجھے پتا چلا وہاں پر کہ جو theater ہے اس کی کتنی respect ہے تو بہرحال پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس پر میں زیادہ detail میں نہیں جاؤں گا لیکن theater کو ایک اوریانی اور ایک vulgarity کا institution معذرت کے ساتھ بنا دیا گیا لچرپن کا میں یہ نہیں کہتا اس نے بنایا اس نے بنایا حالات نے جس نے بھی بنا دیا تو وہاں پر اس وجہ سے families نے theater میں آنا چھوڑ دیا downfall ہوا اسے theater وہ جو ہے اس کی وہ جو presence تھی society میں وہ ختم ہوئی اور فنکار جو ہیں انہیں چند سو نہیں تو چند ہزار روپے ملتے تھے اور وہ بھی لٹکا لٹکا کے تو فنکار جو تھے ان کو financialی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور آپ دیکھتے تھے کہ تارک تیڈی جیسے بڑے بڑے نام بڑے بڑے فنکار وہ mid 40's میں ہی شاید بیمار ہو کے مناسب علاج نہیں ملا سرپرستی نہیں ملی اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ظاہر ہے ہم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ پیسے والے نے نہیں جانا تو غریب نے جانا لیکن آپ کو نظر آتا ہے نا کہ ان لوگوں کو کس طرح کا اس time remuneration یا جو بھی ان کو پیسے ویسے کس طرح سے ملتے تھے کیا ذریعہ معاشتہ تو تباہ ہو گیا ہوتا تھا آفتاب اقبال اس کو یہ credit دینا پڑے گا کہ آفتاب اقبال نے اس دگرگوں حالات کے اندر انہوں نے جیو ٹی وی میں کام شروع کیا وہاں پودا لگایا تو وہ آج تک چل رہا ہے ایکسپرس میں لگایا تو وہ آج تک چل رہا ہے انہوں نے غالباً دنیا میں لگایا تو وہ آج تک چل رہا ہے تو آفتاب اقبال نے ایک نئی جہت انٹروڈیوز کروائی ایک میں تو کہوں گا نئی انڈسٹری کی داگ بیل ڈال دی جس کو آج پاکستان کے سارے ٹیلیویزنز چلا رہے ہیں اور آفتاب اقبال ایک ایسا creative آدمی ہے کہ اس نے ایک نئی انڈسٹری میں فلم تھی پاکستان کے اندر نیوز چینل سے پاکستان کے اندر ٹی وی تھا ڈراما تھا کمرشل سے اس نے infotainment پہلے stage ڈرام میں تھے لیکن اس نے ایک ایسی infotainment جو stage ڈراموں میں لوگوں نے families نے جانا بند کر دیا تھا اور جیسے جیسے technology آ رہی تھی تو اب broadcast اور you know netflix اور youtube اور televisions اور یہ والے سارے زمانے تو اس نے television کے اوپر infotainment سے ایک نئی انڈسٹری کا آغاز کر دیا جس سے جو اس سے related جتنے بھی لوگ تھے اب آپ دیکھیں نا تمام چینلز پر کوئی نہ کوئی creative لوگ ہوں گے director ہوگا writer ہوگا cinematographer ہوگا پھر اس کے بعد comedian ہوں گے یہ تمام لوگوں کو اس نے empower کر دیا ان کو اب لاکھوں میں تنخواہے ملتی ہیں ان کو impactful کر دیا کیونکہ infotainment کر دی تو جب وہ politics کی اوپر comment کرتے ہیں governance پر comment کرتے ہیں تو ان کا impact generate ہو جاتا ہے اور وہ جو impact ہے جیسے پاکستان کے بڑے بڑے anchors کا ہے تو وہ آفتاب اقبال صاحب ہوں سوہیل صاحب ہوں وسی شاہ ہوں ان تمام کا impact بڑھ گیا کیونکہ اب یہ governance politics طاقتور جو corridors ہیں powerful لوگ ہیں ان کے بارے میں direct comment کر رہے ہیں صرف جگت نہیں ہو رہی بلکہ serious analysis ہو رہا ہے وہاں پر تو آفتاب اقبال کا یہ بہت بڑا contribution ہے میرے خیال میں in years to come in decades to come people will recognize کہ واقعی کوئی یہاں پر واقعی ایک creative بندہ آیا تھا جو ایک writer تھا creative تھا میں یہ کہوں گا دانشور تھا thinker تھا تو آفتاب اقبال کے اندر یہ چیز یہ جو اس کی ایک چیز ہے کہ اس نے independent کیا industry develop کی غربت سے نکالا فنکار کی جو self esteem ہے جو مجروح ہوئی ہوئی تھی یا کی جا رہی تھی اس سے اس کو نکالا اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ایک industry جو ہے وہ flourish ہو رہی ہے اچھا دوسرا ان پر جو انہوں نے اتراز کیا کہ بڑا بڑا مغرور ہے اچھا آپ بھی کئی دفعہ سمجھتے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ ایسے چوڑا ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور ایسے کپڑے اور جوتے اور وہ ساری انہوں نے بات کیا اور بالکل وہ ان کا حق ہے یہ بات کرنے اب مجھے بھی کئی دفعہ آپ تاب اقبال صاحب بڑے چوڑے ہو کے بیٹھے نظر آتے ہیں جسے پنجابی میں کہتے ہیں بڑا نصر کے بیٹھا نظر آنڈا ہے تو دیکھیں میں اس کو اور نظریہ سے دیکھتا ہوں میں امریکہ میں جب کسی سویپر کو دیکھتا تھا نا وہ وہ صفائی کر رہا ہوتا تھا جس سے بڑے سے بڑا بندہ گزرے تو وہ بڑا بڑی اپنی اپنی محب ہو کے اپنے کام کے ساتھ وہ اس کو صاف کر رہا ہے کوئی بھی اور کام کر رہا تو بڑے پرائیڈ سے وہ کام کر رہا ہے وہ آپ کے آپ اپنا کام کر رہا ہے تو آپ بلے اس کے افسر ہیں کوئی بھی ہے وہ آپ کے سامنے جھکشک نہیں رہا وہ اپنے پرائیڈ سے اپنا کام کر رہا ہے اب آپ تاب اقبال کا جو اس کی پرسنیلیٹی کو میں نے انیلیسز کیا ہے he has lot of pride in his work اس کو بڑا pride ہے جو وہ کام کرتا ہے تو pride اور proud میں بڑا thin difference ہوتا ہے اب ہو سکتا وہ pride ہو اور ہم لوگ اسے proud سمجھتے ہوں اس کو بڑا pride ہے اپنے کام میں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وہ اس کرسی پہ ویٹھتا ہے آپ normally آفتاب سے ملے تو شاید وہ ایسا بندہ نہیں ہے مجھے تو نہیں لگا جتنی بھی میری ملاقات ان سے ہوئیں لیکن جب وہ اس کرسی پہ ویٹھتا ہے تو کیونکہ اس کو اپنے کام پہ بڑا pride ہے تو وہ پھر اس رنگ میں رنگ آ جاتا ہے پھر وہ اسی طریقے سے بڑے pride کے ساتھ بیٹھتا ہے because I think he respects his work I think he thinks his work is very important I think he gives lot of admiration or he just thinks his work is remarkable or something which is very very impactful or something which is something which is creating a huge difference in our society so آفتاب اکبال جو ہے وہ وہ پنجابیدیاں میں چار لائنا کہہ دیا کہ انہوں بڑی 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 جس طرح وہ ساس عقیدہ کوئی جس پڑیês ہوگی خ Надо LINگ ہے یہ وہ ساپ پیود西ل کے نہیں masuk وہ مبلہ دا دا میں ہے وہ مبلہ دے میں ہے تو رہاں ہوں ہوں ہاتھ ہیں وہ وہ ساس κα griev چھنا ہے لیکن جو ساسپکٹیوثیںieu نا ایک رہے刻 پانچ ست بندیاں وڑا وڑا کے سوٹ کے آیا ہندہ ہے اپنی اپنی جڑیوں نے میند کیتی ہندی ہے پرنا دے بیچ نا وہ چھوٹے کھالے ہوتے ہیں انہوں نے کسی کہندے نہیں یہ جڑے مونڈے کاؤڈیاں کھیٹ دیں نا سویرے سویرے چلے جاندے ہیں جو باقی سارے سوٹے ہندے ہیں سیاڑانیاں سویران سردیوں کی سوو میں جس ہم پر تیل لگا کے وہاں پر دھوڑیں لگاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ہم دیکھتے رہے سب کچھ تو وہ جو انہوں نے میند کیتی ہے انہوں کی ماں نے انہیں دیسی گھی اور پتہ نہیں کیا کچھ کھلایا تو وہ اس کے اوپر دے you cannot be a performer if you do not feel pride in your work اگر ایک کریکٹر جو ہے نا وہ straight میں وہ کریکٹر نہیں ہوں اس لیے مجھے اتنی jargons نہیں آتے جب وہ straight چھکا مارتا نا اس کے بعد وہ اگر اس کے کندوں میں تھوڑا بہت تناہو نہ آئے نا اگر وہ اپنی body language کو repeat نہ کرے تو دیکھنے والوں کو بھی مزہ نہیں آتا وہ اس کو enjoy کرتا ہے short مارنے کے بات تو میں آفتاب اقبال کو جس point of view سے دیکھتا ہوں وہ یہ بالکل مجھے نظر آتا ہے کہ وہ بہت pride لیتا اپنے کام میں بڑا کھل کے بیٹھتا ہے نصر کے بالکل ٹھیک ہے مجھے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ آفتاب اقبال صاحب کے کپڑے اور مگزی آلے کرتے شرتے کڈائی اس کے اندر ایک اکاڑے کا لڑکا ہے that that young man is still alive in آفتاب and i think the day that young man will die or disappear آفتاب's creativity or pride in his work or his connection to his culture will be gone away آفتاب کی جتنی بھی creativity ہے وہ اس لیے کہ اس کے اندر وہ اکاڑے کا لڑکا ابھی زندہ ہے so اس لیے آفتاب کو اپنے کام پہ pride ہے اپنے culture پہ pride ہے اس لیے وہ اسی میں سے creativity نکالتا ہے آپ کے کپڑے جوتے کپڑوں کے رنگ زبان بیان یہ سب کچھ آپ کے culture کا حصہ ہوتا ہے تو آفتاب نے نہ صرف اپنے کام میں pride لیا بلکہ اس نے ہمارا جو culture ہے نا اس کو بھی عزت بکشی ہے میں اس پہ کس دن دوبارہ بات کروں گا لیکن پنجاب اور پنجابی واحد culture ہے پنجابی بولنا ایب بنا دیا ہے ایون اردو بولنا اردو عدب کے اوپر بات کرنا ایب بنا دیا تھا اب تو انگریزی کا زمانہ ہے آفتاب نے زبانو بیان ہو انداز ہو creativity ہو writing ہو مزا ہو infotainment ہو اس نے بہت شاندار کام کیا youth کو دوبارہ involve کیا عام آدمی کو اس طریقے سے اس نے educate کیا infotainment کے تھو کہ اس نے عام آدمی کو بڑے complex topics تھے نا very complex topics of our our i would say broken system compromise system اس کے جو بڑے complex جہتیں تھی نا ان کو breakdown کر کے decode کر کے عام عوام کے ذہنوں میں ڈالا ان کو سکھایا ایک استاد کی طرح تو وہ استاد کون سا ہوگا جس کے اندر انخ نہ ہو self esteem نہ ہو pride نہ ہو اب جو بات ہے کہ آفتاب لوگوں کے بارے میں رائے دیتا ہے تو جو بڑے بڑے creative لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں آپ کو کسی بڑے writer گلزار صاحب کو دیکھیں وہ کیسے بات کرتے ہیں آپ کو بھی مہیش بٹ کو سنیں بات کرتے ہوئے کیسے بات کرتے ہیں بڑے بڑے بہت سارے اور لوگوں کی میں بات کر سکتا ہوں وہ کیونکہ اس چیز سے آزاد ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں judge کر رہے ہیں اب آتے ہیں آفتاب اقبال کی تیسری چیز کی طرف آفتاب کی political awareness جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ آفتاب infotainment کے ذریعے روزی politics کی اوپر بات چیت کرتا ہے آفتاب نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ روایتوں کا امین ہے آفتاب نے وہی کیا جو یا اسی طرح کا کچھ کیا جو عبیب جالب نے کیا تھا جو فیض احمد فیض نے کیا تھا کہ کوشش کی کہ جب political history میں بہت سارے لوگ بلکہ تمام کے تمام لوگ almost آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے فنکار ہیں میں جنرلسٹوں کی بات نہیں کر رہا وہ ایک الگ segment ہے پاکستان میں کتنے فنکار ہیں کتنے writer ہیں کتنے drama نگاہ رہے ہیں کتنی actresses ہیں کتنے actor ہیں کتنے کرکٹر ہیں کتنے بولے ہیں جو پاکستان میں پچھلے دو سال سے چودی نظام دین کر رہا ہے کتنوں نے آواز اٹھائی ہے میں جنرلسٹوں کی بات نہیں کر رہا پولیٹیشن کی بات نہیں کر رہا میں فنکاروں کی آرٹ اور کرافٹ کی بات کر رہا ہوں کتنے مصور ہیں کون بولا ہے ایک آدھ شاید ہو کوئی لیکن آفتاب اکبال نے he refused he refused to compromise on his intellectual integrity وہ بولا ہے وہ اگر پہلے پولیٹکس کی اوپر کومنٹ کرتا تھا تو اس نے ان مشکل حالات میں بھی کرنے کی کوشش کی ہے اور پانی کے دھارے کے اپوزٹ بات کرنے کی کوشش کی ہے اس کی اس نے قیمت بھی بھگتی ہے آپ نے دیکھا اس کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا آپ نے دیکھا اسے جلاوطن ہونا پڑا ہے حالانکہ اس کا کام سارے کا سارا آپ کو پتا کومیڈینز ہیں سارے کی ساری اس کی ٹیم وہ تو پاکستان سے باہر کام کرنا almost نہ ممکن ہے بڑ اس نے کیا میری جتنی information ہے کہ شاید ان کی ایک بیٹی یہاں پر ہیں باقی ان کی پوری پورا خاندہ ان کی بیوی ان کے بچے سب کو پاکستان چھوڑنا پڑا اور اس نے قیمت دی because I think he's a man with conviction انہوں نے بھی میں بالکل تنقید کرتا ہوں ماضی میں انہوں نے شہباز شریف اور پتہ نہیں کس کس کے ساتھ انہوں نے کام کیا نہیں کرنا چاہیدہ لیکن شاید اس time کو اور چوائس نہیں ہوگی یہی لوگ ہوں گے اس time عمران خان تو نہیں تھے بہت سارے لوگ کر رہے تھے لیکن بھارال I like that he he was politically aware تو اس نے حق اور سچ کی بات کی جب اسے نظر آیا یہ غلط ہو رہا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا کہ جی اسی طرح ملائم جے لوگ ہیں ہم تو جناب artist لوگ ہیں ہم تو جناب بڑے sensitive لوگ ہیں اور ہم نے کیا بات کرنی یہ دوسروں کا کام ہے چپ پلی بس آپ اپنا کام کریں سار پھینکے جو پورا پاکستان دوسرا کر رہا ہے میں نے کہا ایک آدھ کوئی example ہوگی تو I I really admire him I have lot of respect for آفتاب for that اس کے بعد میں یہی کہوں گا کہ آفتاب اقبال جو ہے وہ قریش پر ہوں عبیداللہ بیگ ہوں افتخار آرف ہوں زیا مہیدین ہوں انور مقصود ہوں دلدار پرویز بھٹی ہوں وہ ان کی روایتوں کے امین ہیں انہوں نے انہوں نے زبردست creativity بھی دی انہوں نے انہوں نے انہوں نے لکھا بھی انہوں نے direct بھی کیا انہوں نے ایک نئی industry کی بھی وداگ بیل ڈال دی politically بھی aware ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ حبیب جالب کے پاس بھی option تھا کہ وہ اور کچھ لکھنے شروع کر دیتے شائری اور کر لیتے کیوں پیٹھوے کوڑے کھاتے رہے فیض احمد فیض آپ بھی جیلوں میں رہے اتنی دیر کیوں لکھتے رہے مدہ سرائی بھی تو کر سکتے تھے حکمران کی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور ایک بات یاد رکھئے گا ایک بات یاد یہ آج کی بات نہیں ہے یہ آپ فرانس کی example لے لیں تو آپ امریکہ کی پرانے زمانے کی example لے لیں تو آپ کسی بھی آپ سلطنت عثمانیہ کی example لیں جب بریٹش ایمپائر تھی اور لارجر انڈیا میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش غلام تھا تو اس ٹیم کی بات سوچ لیں جو بھی سوچنے والا اور لکھنے والا تھا اس پر سختی آتی تھی ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا تو جو کیونکہ یہ جو فنکار ہوتے ہیں رائٹر ہوتے ہیں آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ سب سے سنسٹیو ہوتے ہیں تو سنسٹیو بندہ تو دوسرے کی تکلیف زیادہ محسوس کرتا ہے کرتا ہے تو وہ لکھتا بھی ہے جب وہ لکھتا ہے یا آواز بلند کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے تو اس لیے یہ سب لوگ آپ کو پکڑے جاتے ہوئے نظر آتے رہے ماضی میں جتنے ہمارے بڑے بڑے شاعر تھے تمام لوگ تھے تو آفتاب اقبال نے کم از کم کمپرومائز نہیں کیا وہ ان سارے لوگوں میں چھوٹے کت کا ہے یا بڑے کا ہے لیکن اس نے کم از کم اس رستے کی روایتوں کا امین ہوا اور قربانی دی exile میں چلا گیا کمپرومائز نہیں کیا انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا and because I have gone through this I got a chance to compromise on my integrity on my commitment on my devotion I refused and I know what it takes to refuse so that's why I have lot of respect for آفتاب اقبال اب میں آتا ہوں سوہیل احمد صاحب کی طرف سوہیل صاحب میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو پاکستان کے شاید ہی کسی اور آرٹسٹ میں ہوں میرا نہیں خیال کو اتنا بڑا اور آرٹسٹ ہوگا پاکستان کا اور جو contribution کیا سوہیل صاحب نے وہ تو میں بعد میں بتاتا ہوں لیکن جو contribution کیا سوہیل احمد نے سب سے بڑا contribution جو again it would be remembered in the years to come in the decades to come کہ پاکستان کا جب تھیٹر مکمل ترین vulgarity میں معذرت کے ساتھ لچرپن میں اوریانی میں چلا گیا تھا فیملیز نہیں جا سکتی تھی تو اس میں سوہیل احمد تب بھی صاف ستری جگتیں کرتا تھا صاف سترا مزا کریئٹ کرتا تھا صاف ستری انٹرٹینمنٹ دینے کی کوشش کرتا تھا اس گندے طلاب میں بھی سوہیل احمد صاحب انہوں نے اپنے آپ کو گندہ کرنے کی کوشش نہیں کی یا کسی نے ان کو کرنے کی ظاہر مروب کیا ہوگا کہ آپ کام کریں لیکن انہوں نے refuse کیا مشکل ہوتا ہے ایسے حالات کے اندر اپنی الگ سے نیش کریئٹ کرنا انہوں نے کی میں ان کو salute کرتا ہوں ان کے اس contribution سے کہ جب سب گدلا ہو گیا تھا انہوں نے پھر بھی وقار رکھا اپنا integrity رکھی اور ایک انہوں نے professional جو ایک code of ethics code of conduct ہے اس کو انہوں نے ہاتھ میں رکھا اور تھیٹر جو اصل میں تھیٹر ہے اس کو وہ کرتے رہے اس کے بعد جو ان کی دوسری ان کا بڑا پانے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو یاد کیجئے ان کے جتنے بھی فشار تھا غالباً ان کا ایک ڈراما اس کے بعد دن تھا اور بہت سارے اور پلیس اس میں سوہیل احمد کی جو evolve ہو رہا ہے سوہیل احمد as an actor as a performer کیا کیا fine وہ بندہ evolve ہو رہا ہے ایک student leader سے لے کے آج ایک political commentator مزا کتنے سارے different characters actor ان کے اندر ایسے مہو ہو جاتا ہے اور definitely مجھے پتا نہیں میں نے ان کی وہ creative side پہ کبھی نہیں دیکھا نا کام کے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ وہ لکھتے بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ ضرور جب ان کی بات چیز سنتے تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ he's a creator as well mean وہ writer ضرور ہوگا کسی نے کسی level کی اوپر سوہیل صاحب تو وہ نہ صرف اچھی delivery کرتے نہ صرف اپنے کردار کے اندر مہو جاتے غطہ کھا جاتے ہیں بلکہ he 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 content as well so میرا میں بہت admire کرتا ہوں اس شخص کو بہت respect کرتا ہوں اب آتا ہوں میں دوسری طرف کیونکہ وہ infotainment پر بات کرتے ہے politics پر حسب حال ان کا جو شو ہے اس میں ساری بات چیت ہی زیادہ politics پر ہوتی ہے تو اس لیے ہمیں بھی حق ہے اور دوسری بات یہ کہ جب وہ infotainment پر بات کر دیں مین کے جب وہ politics پر بات کرتے ہیں ملکی مسائل پر بات کرتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس شوہ کے اندر بات کی سری لنکا کی اگزامپل دی انہوں نے کہ ایک وزیراعظم تھا فنکار حساس ہوتے ہیں انہیں الفاظ کا چناؤ ہم سے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے انہیں برطاؤ کا ہم سے بہت زیادہ پتہ ہوتا ہے تو میں نے جب سنا تھا تو بہت معذرت کے ساتھ بساد احترام وہ بڑے بھائیوں کی طرح تکلیف ہوئی تھی تھا نہیں وہ ہے اور انہوں نے جیل میں بیٹھا شخص جو پوری ریاست سے ٹکرا گیا اور دنیا کا کوئی فنکار بھی ہوگا تو فنکار ایک ازاد منش ہوتا ہے creative بندہ جو ہوتا ہے ازاد منش ہوتا ہے یہی میں نے آپ کو بتانے جالب صاحب کے پاس کون سے مربع تھی ملنے تھی وہ کیوں پٹکھاتے تھے بار بارے ڈکٹیٹر سے وہ کیوں کہتے تھے ظلمت کو زیا کیا لکھنا صرف وہ جھکنے سے انکار کرتے تھے ازاد منش تھے تو ایک جیل میں جو بیٹھا شخص ہے اس کے بارے میں یہ کہنا اور ایسے بندے کا کہنا جو لگاتار politics پہ سالوں سے کومنٹ کر رہا جس کو سب پتا ہے politics کا یا تو کوئی فلم ایکٹرز یا کوئی فلم ایکٹر جو بہت سیاست کے اندر بات نہیں کرتے ان کا فوٹ پرنٹ نہیں وہ بات کریں سمجھ آتی تو وہ کہتے ہیں کہ وزیرا آزم تھا اور اس نے کہ سری لنکا بن جائے تو میں وہاں گیا تو بڑی صفائی دیکھی تو میں نے کہ سری لنکا بن جائے پاکستان اللہ کرے امران خان نے ایکنومکل ڈیزازر ادروائیس سری لنکا is a great country and it is always a brilliant country it is one of the best destinations for travel for tourism آپ کو کس نے کہ سری لنکا کو بہت اجر لیکن ان کے ہاں لیکے سے عمران خان بتا رہے کہ پاکستان میں وہاں بینکرپسی ہو گئی قیمتیں دیکھیں کیا بنی ہوئی ہیں میری چند دن پہلے ورڈ بینک کے ایک بہت بڑے آدمی سے بات ہوئی جو خود سری لنکا سے انہوں نے مجھے بتایا کہ سری لنکا کے ساتھ کیا کیا گیا اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے تو امران خان نے خالصتا اکنومک بات کی انہوں نے کوئی سری لنکا کے کلچر آرٹ کرافٹ صفائی سترائی گورنس ایڈمسٹریشن سڑکے ان چیزوں پہ تو بات نہیں کی تھی تو سوہل صاحب کی دوسری سنسیٹیویٹی تھی وہاں پر معذرت کے ساتھ یہ باتیں کہہ رہا ہوں آپ میرے بھائی ہیں کہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ اس ٹائم 80% پاکستانی کدھر کھڑا ہے اس سے چھوڑ دیں صحیح کھڑا ہے غلط کھڑا ہے آپ ایک فنکار ہیں یا تو جسٹیفائی کیجئے کہ آپ غلط کھڑیں اس طریقے سے لیکن آپ پتہ پاکستانی کہاں کھڑا اور پاکستانی وں کے ساتھ کیا ہوا ہے اور آپ نے پچھلے دو سال کھل کے اس کو کنڈیم نہیں کیا جو پاکستانی کے ساتھ ہوا ہے دو ٹوک لفظ جن میں حبیب جالب صاحب نے کہا تھا جن میں فیض احمد فیض صاحب نے کہا اور بہت سارے جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے کیونکہ میں آپ کو بہت عزت دیتا ہوں بہت اگر میں آپ کو نائزت دیتا تھا تو آپ سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہ کرتا اور آپ ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب کی تو کرپشن پروو نہیں ہوئی تو آج وہ دیکھیں عوان صدر میں ہے تو آج عمران خان جیل میں ہے یہ سوہیل احمد صاحب سے نہیں ججتا اس سوہیل احمد سے جس نے کیچڑ میں بھی جب بلکل اس میں کمل کا پھول رہا جس میں ریانی تھی تب بھی بہترین انٹرٹینمنٹ دی آپ اس سارے محول کو دیکھ کے آپ نے کمپرومائز نہیں کیا تو عمران خان کو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے غلط فیصلے کی ہے جیل میں اور زرداری نے ٹھیک فیصلے کی تو سوہیل صاحب اس ٹائم لچر پان زیادہ ٹھیک تھا تو آپ نے اس ٹرم کمپرومائز کیوں نہیں کر لیا کیونکہ آپ کے دل کو پتا تھا یہ غلط ہے آپ نے نہیں کیا تو یہ دو چیزیں تھی جن سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو سیاسی شعور ہے آپ سیاسی شعور بھی ہے لیکن اچھ آپ کہہ سکتے کہ حالات ہی نہیں بات کرے تو بندے چکلے دیں انور مقصود صاحب کے ساتھ آپ دیکھئے کدھر تک مام لائے میں ان کا نام بھول گیا سوچ وہ بولے اور یا مقبول جان بولے بزرگ سارے بولے قیمت دیں ایاز امیر صاحب بولے قیمت بزرگی میں ان کو تھپڑ مارے گئے کپڑے پھار دیئے گئے سنسٹیو ہے نہیں رہ سکے تو سر آپ نہیں بولے میرے بھائی جان آپ نہیں بولے in these two years you didn't speak and you didn't pay the price اور آپ سارا ٹائم میں دیکھتا رہا ہوں کہ آپ نواز شریف صاحب سے ملتے ہیں شباز شریف صاحب سے ملتے ہیں آپ زرداری صاحب سے ملتے ہیں سبھی کی تعریف کرتے ہیں سبھی کے سانجھے ہیں آپ کو سبھی کا سانجھا نہیں ہونا چاہیے اللہ نے آپ کو بہت بڑا بنایا مقام دیا پوری قوم آپ کی عزت کرتی میں بھی کرتا ہوں اتنا محتاط کیونکہ میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں یقین کیجئے کرتا ہوں میں منافقت نہیں کرتا ہوتا کھلی بات کرتا ورنہ لیکن آپ کے آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس پر بات نہیں کرتا ہو آپ دونوں کا ہے آپ دونوں بھائی ایک دوسرے کے ساتھ کریں میں سارے تو ٹھیک نہیں ہوتے اگر سارے ٹھیک ہیں تو پھر فرق کیسے پتا چلے اچھے اور برے کا پھر تو آپ کو بھی جھگتے مار نہیں چاہیے جو سارے اس ٹیم مار رہے تھے تو اس لیے میری آپ سے ایک تو ایک دونوں بھائی سے میں نے آپ دونوں کا بتایا ہمیں میں اور عمران خان جو جیل میں ہاں عمران خان جیل سے باہر ہوں آپ پھر یاد کروائے ہوں لیکن اس وقت مناسب نہیں بھائی لمبا ہو گیا وی لوگ بڑا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا آپ دونوں سے آخر پر کوئی نہ کوئی بات کہی ہوگی میں نے آف تاب اقبال صاحب پہ تو خیر میرا خیل میں کوئی ایسی تنقیدی بات نہیں کی اور میں نے وجہ بتائی کہ وہ اقزائل میں ہیں میرے دل کے بہت ساری پبلک کا گلا آپ تک پہنچ نا چاہیے ہم آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہم نے آپ کو بہت زیادہ پیار کیا ہے آپ ہمارے سٹار ہیں ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ غلط اور صحیح میں تفریق کریں گے اور ہمیشہ صحیح سائی پہ کھڑے ہوں گے اللہ آپ سب کا حمی ناصر ہو پاکستان زندہ بات